اچھا انکوگنیٹو مین بھائی ہلو 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 سر کیسے ہیں غالب سر ہلو بس بڑیہ کافی سالور بات بات ہو رہی ہے آپ سے جی جی اچھا مجھے یاد نہیں ہے کہ میری آپ سے کبھی غالب بات ہوئی ہے اچھا کیا بات کریں گے بس سر یہ اسرائیل اور پلسطین والا جو کنفلکٹ ہے اس کے بارے میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے ریلیجن نے چاہے وہ جوڈائزم ہو اور یہ اسلام ہو کرسچینٹی ہو انہوں نے ایک انسانیت کو بربادی کر کے رکھ دیا ہے اور کیسی یہ کنفلکٹ آگے فیل سکتا ہے آپ مطلب تھوڑا سا اس کو اچھے سے الابریٹ کریں میں نے اس پہ کافی بار بات کی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بوک آف جینسز میں خدا وعدہ کرتا ہے ابراہیم سے کہ میں تجھے دریائے نیل سے دریائے فرات کے درمیان جتنی زمین ہے ریور نائل جو کہ ایجپٹ میں اور یوفریٹیز جو کہ عراق میں ان دونوں کے درمیان جتنی زمین ہے وہ تیری اولاد کی ابراہیم کو یہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل مگر جو آج کا اسرائیل ہے وہ گریٹر اسرائیل سے بہت چھوٹا ہے گریٹر اسرائیل جو ہے وہ انڈیا سے بھی بڑا بنتا ہے رکھتے میں ایری آوائز ٹھیک ہے تو یہ کرسٹینز اور یوزڈیاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گارڈ نے کیونکہ ابراہیم کو یہ زمین دی تھی تو یہ گارڈ نے دی ہوئی یا کسی اور کا اس پر رائٹ نہیں اب یہودی جو تھے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہودیوں کیونکہ اس علاقے میں رہنے کے آثار ہیں ہاں جی ہیں آفٹر ایٹھ سینچری بی سی ای جو اسرائیل آئیٹ ہیں وہ پہلی بار ہمارے سامنے آتے ہیں اور ٹویلف سینچری بی سی ای کے اندر جو ریمسیز ڈا کریٹ تھا اس نے ایک کونکویسٹ کی تھی جس کے اندر اس نے پیلیسٹائن میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو کونکر کیا تھا اور اس میں ایک چھوٹے سی ایک لفظ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے اسرائیلی پیپل کو بھی کونکر کیا جیسے کہ کوئی ٹرائب تھا ایک جسے اس نے کونکر کیا قریبا ٹویلف سینچری بی سی ای کے اندر ٹھیک ہے تو شاید ٹویلف سینچری بی سی ای سے یہ لوگ نام کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا جو یہاں کوئی ریلیجیس گروپ تھا جو اپنے آپ کو اسرائیلیٹ کہتے تھے اور یہ ریلیجیس گروپ تھا جو اپنے آپ کو اسرائیٹ کہتے تھے مگر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے بعد بھی جو اسرائیلیٹ پیپل تھے ان کی ایڈنٹیٹی کوئی تنی دسٹنکٹ نہیں تھی مگر ایٹھ سینچری سے لے کے سکھ سینچری بی سی ہی کے دوران ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسرائیلیٹ اور کیننائیٹ جو ہومز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہونے لگ جاتے ہیں ان کا وی آف لیونگ ڈیفرنٹ ہونے لگ جاتا ہے کیننائیٹ لوگوں کے گھروں میں ان کے سٹیز میں جو سور ہے یا سوائنز ہے اس کی ہڈیاں ملتی ہیں کیونکہ وہ اسے کھا رہے تھے اور کنزوم کرتے تھے مگر یہ نہیں کرتے تھے صرف یہی ایک ڈیفرنس تھا اور دونوں ہی آل جو گاڈ تھا اس کو مانتے تھے دونوں ہی جو ہے وہ بال کو مانتے تھے دونوں آشرا کو مانتے تھے اور کیننائیٹ گاڈز کو ہی ورشپ کرتے تھے مگر تقریبا کسی وقت ایٹھ سنچری اور سکھ سنچری کے درمیان میں کسی ٹائم جو اسرائیلیٹ پیپل تھے جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے یا جھوڈیک پیپل جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے ون گاڈ کی طرف وہ چلے گئے تو تو مگر اب ایک بات ہے کہ جو بائبل ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ٹویلتھ سنچری ففٹین سنچری بی سی میں جو یہودی تھے انہیں موسیٰ مصر سے نکال کے لیا تھا کیونکہ یہ بعد میں مصر چلے گئے تھے وہاں پہ یہ غلام بن گئے پھر غلامی میں تھے یہ تو پھر موسیٰ انہیں فیرون سے مریکلسلی نکال کے ان کو لیا جب ریڈ سی کو پاٹ اس نے کیا اور درمیان میں سے یہ چل کے آئی مسئلہ یہ ہے کہ ٹویلتھ سنچری بی سی میں یعنی ففٹین سنچری یا فوٹین سنچری بی سی کی بات کرتے ہیں کہ موسیز نے نکال کے لیا ٹویلتھ سنچری بی سی میں ریمزیز ڈا گریڈ جو ہے وہ اسرائیل کا وہ علاقہ جسے آج اسرائیل کا ملک کہا جاتا ہے اس کے تھوڑا نورتھ میں اوپر لیبنون کی زمین کی اندر ٹھیک ہے وہاں پہ قادیش کا سٹی تھا نوردھرن اسرائیل اور ٹرکی کے درمیان میں وہاں پہ وہ ہٹائٹ ایمپائر سے لڑ رہا تھا اور اس نے کونکویسٹ کی تھی ٹھیک ہے یعنی جس ٹائم پہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصر سے نکل کے آئے تھے اس ٹائم پہ تو مصری خود اس ایریا کے اندر کیا تھے وہ کونکررز تھے وہ رول کر رہے تھے اس ایریا کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جویش ریلیجن ہے وہ تقریباً ایٹھ سینچری کے بعد کہیں بننا شروع ہوتا ہے سکس سینچری میں اس کی پہلی پہلی کتاب میں لکھی جا رہی تھی اور سکس سینچری سے سیکنڈ سینچری کے درمیان جوڈائزم کا لٹریچر لکھا جاتا زیادہ تھا اور جو جوز ہیں وہ اس لینڈ میں رتے ہوتے ہیں اور پھر فرس سینچری بی سی میں رومنز آتے ہیں اور رومنز آ کے جوڈائی کو کنکر کر لیتے ہیں اور جوڈائی ان کا ایک پرومنز بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر سیونٹی ایڈی میں جوز جو ہیں وہ ٹیمپل کو تو جوش ٹیمپل جو ہے اسے رومنز توڑ دیتے ہیں اور جوز کو اس لینڈ سے نکال دیتے ہیں کیونکہ جوز نے ایک بہت بڑی بھاوت کر دی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب سے یہ نکل جاتے ہیں پھر کرسٹینز ہو جاتا کرسٹین ہوئی تا روم اور جروشلم کے اندر یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی ٹھیک ہے کبھی ہوں اس ٹائم پھر کیا ہوتا ہے کہ جی سیونٹ سینچری ایڈی کے اندر آ کے مسلمان پھر جروشلم کو کرسٹین سے کونکویسٹ کر لیتے ہیں اور تقریباً کوئی سات صدیان بار پہلی بار یہودیوں کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے چھے صدیان بعد یہودیوں کو جروشلم میں آ کے اپنی عبادت دوبارہ کرنے کی اجازت ملتی ہے اسلامی رول کے اندر ٹھیک ہے مگر وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ دوبارہ آ کے اپنی لینڈ اس لینڈ کے اندر دوبارہ سیٹل ہوں یا اپنی وہ بنائیں حکومت بنائیں تو پھر آٹمن ایمپائر آتا ہے آٹمن ایمپائر کے اندر بھی ایسے ہی چل رہا تھا پھر جب نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کے اندر بریٹش ایمپائر نے آٹمن ایمپائر کو گھرایا تو اس کے بعد یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب انہوں نے گھرایا یہ مجھے سہی عاد نہیں تو تب انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ سے یہاں پہ آنے کی اجازت دی اور یہودی یہاں پہ آ کے دوبارہ بسنے لگ گئے جب نائنٹین فورٹی ایٹ آیا تو سکس پرسنٹ جو پینستائن میں لینڈ تھی وہ جو زون کرتے تھے باقی کی ساری لینڈ پیلسٹینیان دون کرتے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے انہوں نے بریٹش ایمپائر کے اوپر زہر دیا بریٹش ایمپائر نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یو اینڈ کو دیتے ہیں ڈیوٹی کے وہ بنائے پیلسٹائن اور اسرائیل کی سٹیٹس اور پھر جب اسرائیل اور پیلسٹائن کی سٹیٹس بنتی ہیں تو وہ ہی جوز جو کہ سکس پرسنٹ لینڈ ان کرتے تھے وہ ففٹی فائی پرسنٹ لینڈ ان کو یو اینڈ دے دیتا جب یو اینڈ ان کو ففٹی فائی پرسنٹ لینڈ دیتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ دھائی لاکھ ساری دھائی لاکھ پیلسٹینیانز کو جو ہے نا میں سے پہلے ہی نکال چکے تھے اور پھر وار اور بائے پیس بائے وار بائے وار بائے وار گن پوائنٹ لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا گیا اور انہوں نے پھر ان کو نکال دیا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل اب بن گیا اسرائیل ایک ریالیٹی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو سٹیٹ ہے وہ بیسیکلی ایک بہت ہی غلط قسم کے طریقے سے بنائی گئی ہے اور پیلسٹینیانز کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ٹھیک ہے سمجھ گئے بات کی اور دوسری بات ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دو ہزار سال پہلے ایک لینڈ سے کسی نے کسی کو نکالا تھا تو اب وہ واپس آجے اس لینڈ میں اور آکے کہے کہ اب میں یہاں رہوں گا اور جو اب جو ادھر انہابیٹنٹ رہ رہے ہیں ان کو وہ تھوڑے مار کے نکال دیں ان کو مار دیں ان کو قتل کر دیں ان کو نکال دیں ایسے نہیں ہو سکتا وہ کھدھر جائیں گے ظاہری بات ہے کہ اگر آپ نے پیلیسٹینینز کو نکالا تھا پیلیسٹینینز کدھر جائیں ٹھیک ہے پیلیسٹینینز کو عرب کنٹریز نے لیا ہے آپ کو پتہ کہ پیلیسٹین دنیا کا وہ ملک ہے جس کے زیادہ لوگ رہا فیو جی ہیں دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں وہ ایجپٹ میں رہتے ہیں وہ جوڑن میں رہتے ہیں وہ وہ جو میں وہ اراک تک گئے ہوں ہیں وہ ٹھیک ہے بہت سے دوسرے ملکوں میں جا کے وہ رہتے ہیں صحیح تو یہاں پہ یہ سوال سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو بیچ پہ یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایسا کیا کیوں گیا کیونکہ یونائٹیڈ نیشنز ایک بہت اتنا یدھ دیکھا پرسٹ ورڈ وارڈ کا ڈسٹرکشن دیکھا سیکنڈ ورڈ وارڈ کا ڈسٹرکشن دیکھا اس کے بعد بھی اس طریقے کے بون آف کنٹینشنز الگ الگ جگہ کیوں پلانٹ کیے گئے چاہے وہ انڈیا میں کشمیر ایشو چھوڑ کے گئے ہوں یا پھر یہ میڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ والا اسرائیل اور پلیسٹین کا ایشو ہو اور اگر اپن ایفریقہ کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی کئی جگہ یہ جو فرانس ہوگی رہا ہے انہوں نے بھی کئی ایسے بون آف کنٹینشن چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا جانبوچ کے well planned طریقے سے چھوڑے گئے ہیں تاکہ آگے اپنی چیزوں کو یہ weapons کو یا پھر کسی اور geopolitical benefit کے لیے use کر سکیں اپنے weapons test کر سکیں یا پھر ان لوگوں کا مطلب ایک ہو سکتا ہے human error ہو گئی ہو یہ ایسے ہوا ہے یا ایک پورے plan get through ہوا ہے کیونکہ آپ کو تو کافی چیزوں کا knowledge ہے geopolitics کا بھی weapon testing کا بھی ان ساری چیزوں کا تو مجھے holistic perspective دیجئے کہ یہ پورا کا پورا کیا مطلب کچھ ulterior motives کے تھو کیا گیا یا پھر human error تھا human error بھی کہہ سکتے ہیں ulterior motives بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اصل میں چکر کیا تھا وہ کیوں ایسا کر رہے تھے ٹھیک ہے جو main چیز ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ یہ ایک colonial جو تھے نا colonial rulers جو تھے جی سر colonial empires جو تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے subjects کی طرف کو بھی moral responsibility لیتے تھے وہ تو لیتے ہی نہیں تھے نا یہ بات یاد رکھیں کہ بریٹش جو ہے وہ colonial تھا تو فرانس بھی colonial تھا بلکل سو امریکہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ UN کی security council میں بیٹھے تھے نا وہ سارے colonial ہی تھے اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے case میں بھی ایک بڑا colonial سا solution کیا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو subjects ہیں ہمارے ان کو ہم چھوڑ کے جائیں گے تو یہ کل کو لڑتے رہیں گے ٹھیک ہے اور انہوں نے اسرائیل پالسٹین کے چکر میں بھی بہت colonial دیکھیں colonial تو یہ ہے نا کہ وہ جائیں گے کسی بھی جگہ جا کے قبضہ کر دیں گے original population کو نکال دیں گے اور ان کو غلام بنا لیں گے تو اگر اسرائیل بھی ایسا کر رہا تھا تو ان کو کتنا برا لگ سکتا کیونکہ وہ خود یہ کام کرتے ہیں ہی they did not care about that ٹھیک ہے سر i agree ہوں they did not care about us at all but the point but the point here is sir right now as we can see the scenario in the mediterranean sea there are two career battle groups of united states of america standing there and one career battle group of britain is also there so by this way i think they are just trying to project a kind of power that we will not let this entire you know war spill but the point here is that this is this should why didn't they just show this kind of gesture when russia was showing aggression against ukraine the entire war break broke out at that time i think اسرائیل سے ریکویسٹ کری ان لوگوں نے کہ ہمیں فیول دو تم تاکہ ہم جو ہمینیٹیرین ایڈ سے اس کو اچھے سے پہنچا پائیں آم لوگوں تک تب اسرائیل کا ٹویٹ آیا ہے کہ آپ ابھی حماس کے کنٹرول میں ایک فیول سٹوریج ہے جس کے اندر پانچ لاکھ لیٹر سے زیادہ فیول ہے ان سے مانگ لو تو یہ تو ہمینیٹیرین بلکل بھی نہیں ہو رہا نا سسٹم کیونکہ آم آگے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حماس جیسے جو لوگ ہیں حماس والے جو ٹیرریسٹ ہیں جنہوں نے بے قصور اسرائیلیوں کو مارا ٹھیک ہے ان لوگوں کو سزا دی جائے گلت نہیں ہے لیکن آم پیلیسٹینین کا اس میں کیا دوش ہے آم آدمی کو مار کے آپ کیا صدق کرنا چاہ رہے ہیں سر اور ابھی انٹونیو گھٹا دیجو ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آم پیلیسٹینین تو مار ہی کھا رہا ہے آم پیلیسٹینین کو کیا ملا ہے کچھ بھی نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے مر رہے ہیں کے اوپر ساری دنیا رو رہی ہے جو کہ ٹھیک رو رہی ہے مگر اب یہ پیلیسٹینین کے جو ساٹھ بچے ہیں اگر وہ انکیوبیٹرز کے اندر مر گئے تو مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا بلکل ساٹھ بچے تو مرے مرے اور وہ جو ابھی جو علشفہ ہسپٹل تھا اس کے اوپر بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے اندر کلیم کرنے کی ہماس نے مارا کسی نے بھی مارا ہوں سر لیکن جو سوری کرنے کے لئے لیکن یہ کہ جو بھی مرہ مرہ تو انسان ہی نا سر معصوم انسان ہی تو مرہ نا سر اور وہ مر رہا اسرائیل نے زیادہ مار دی ہیں اس ٹام چھے سو بچے تو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس ٹام سکس ہنڈرڈ چلڈرن آر انڈر در ربل رائٹ ناو کتنے بچے گئے کچھ بھی سر آپ دیکھئے نہ ہیلتھ کے سسٹم پورا چرمر آیا نہ لوگوں کے پاس میں کھانے کو کھانا ہے پینے کو پانی نہیں ہے تو بچے گا کیسے انسان نہیں بچے گا یہی تو مسئلہ ہے یہ یاد رکھئے گا جب آج سے سو سال بعد ہسٹری لکھی جائے گی تو اس پیج کو بہت گندی سیاہی سے لکھا جائے گا یہ کوئی اچھا اچھا پیج نہیں اسنائل کو ایک فیشسٹ سٹیٹ کے طور پر لکھنے گے لوگ نہیں آپ کی بات سے میں تھوڑا سا ڈیسگری کروں گا سر کیونکہ ہسٹری جیسے جہاں تک میر کو نولیج ہے ہسٹری کے بارے میں ہسٹری کے لئے یہ ہے کہ جو بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے وہ وینرز کے تھوڑھ لکھی جاتی ہے سر ٹھیک ہے اور آپ یہ چینز ہو چکی ہے چیز یہ چینز ہو چکی ہے سر تھوڑا سا اس کو جیسے اگر اپن ٹویسٹ کر کے دیکھیں جیسے یو ایسے کا دیکھیں یو ایسے نے اگر آپ کو یاد ہو ویتنا میں کتے کاہر بر پایا تھا ایک طریقے سے میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں بیٹ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہسٹری کی طرف سے نہیں لکھی جائے گی کیونکہ اب آج دنیا میں ہسٹری صرف اور صرف گورنمنٹس نہیں لکھتی آج سٹیٹ سینکشنڈ ہسٹری نہیں ہے دنیا اب ہسٹری عام لوگ لکھ رہے ہیں آپ اور میں لکھ رہے ہیں ابھی میں اور آپ ہسٹری لکھ رہے ہیں اس ٹائم یہ تو اگری ہے لیکن یہ کنٹرول کس کے انڈر ہے یہ کنٹرول بھی تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اگر یوٹیوب چاہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے یوٹیوب ہٹا سکتا ہے اس کو مگر مسئلہ ہی ہے کہ سب کچھ تو نہیں ہٹے گا یوٹیوب ہٹا دے گا تو ریڈٹ پہ تو پڑھا ہوگا ریڈٹ ہٹا دے گا تو فیس بک پہ پڑھا ہوگا فیس بک ہٹا دے گا لوگوں کی اپنی پرائیویٹ ویب سائٹس پہ پڑھا ہوگا ایک نیوز آوٹلیٹ کے پاس سچی بات پڑھی ہوگی تو دوسرے کے پاس جھوٹی پڑھی ہوگی چوتھے کے پاس کہیں نا کہیں اب ریال ہسٹری کو کوئی نہیں مٹا سکتا اگر انسان اس طرح ہی چلتا رہا تو اب ریال ہسٹری کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اب دنیا کو سچی ہسٹری پڑھنی بڑھے گی سر تو اس میں آپ اور میں جن لوگوں کے ہاتھ میں نہ تو آپ کے پاس میں ایسا کوئی پاور ہے نہ ہم لوگوں کے پاس ایسا کوئی پاور ہے کہ اپن اس چیز کو کنٹرول کر سکتے تو اپن کیا کونٹریبیوشن دے سکتے ہیں تاکہ اس طریقے کی سیناریو آگے چلتے ہم دے رہے ہیں آپ اور میں جو سوشل میڈیا پر کریٹسائز آپ بتائیں مجھے سترہ دن ہو گئے ہیں اسرائیل نے ابھی تک اٹیک کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ ان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ جیسے ہم گوریلا وارفیر میں پٹے ویتنام میں جیسے پٹے ہم افغانستان میں اگر تم گز گئے اور اوکیوپائی کر کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے تو تمہارے پاس نہ تو ہماری جتنی بڑی ایکانومی ہے کہ تم اس وار مشین کو فنڈ کر پاؤ گے اور جیسے جیسے کیجولٹیز بہار آئیں گے بچوں کی لاشیں دکھے گی جو تمہیں یورپ کا سپورٹ دکھ رہا ہے جو ہمارا سپورٹ دکھ رہا ہے جو دنیا تمہیں سپورٹ کر رہی اس تب اپنا سپورٹ ویڈراؤ کرتے چلے جائیں گے اور تم جیسے یوکرین کی آلریڈی ویڈراؤ کرتے چاہ رہے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس بار کیوں نہیں یہ جا پا رہا کیونکہ انٹرنیشنلی جس طرح بیک لاش اسرائیل کو اس دفعہ آیا اتنا کبھی پہلے آئے ہی نہیں وہ اس لیے کہ آج آپ جیسے اور میرے جیسے عام لوگ بھولتے ہیں آج ہم سی این این اور بی بی سی اور الجزیرہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں یہ بولنے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے ہم اپنے رسورسز کے تھروں ہم یوٹیوب کے تھروں ہم سوشل میڈیا کے تھروں ہم ایک جو ہے وہ کرائے ہماری طرف سے آ رہی ہے ہم جو امیجز دیکھ رہے ہیں ہم ان پہ چپ نہیں بیٹھ سکتے اٹلیسٹ میں تو نہیں بیٹھ سکتا بھائی اگر ہماس نے بچے مار رہے ہیں تو وہ غلط ہے ہم اس کو سلو فیصد غلط کہتے ہیں ہماس والوں کو الٹا لٹکاؤ بھائی مارو مگر مشلہ یہ ہے کہ ان کی سزا فلسطین کے بچوں کو مت دو کسی بے گناہ کو مت دو نا سر ہاں جی یہ ریسی پروکیشن جو ہے نا کہ تم نے ہمارے بے گناہ مارے تو ہم تمہارے بے گناہ ماریں گے بھائی بے گناہ نہ تمہارا ہے بے گناہ خود ایک انڈویجوال ہے وہ اسرائیلی بے گناہ نہیں ہے یا وہ پلسطینین بے گناہ نہیں ہے وہ ہماس کا بے گناہ نہیں ہے وہ خود ایک انڈویجوال ہے وہ ایک ہیومن انوسیٹ ہیومن ہے اس لیے اگر اسرائیل یہ کہے کہ ہم ہمارے جو بے گناہ مارے ہیں ان کے جواب میں ہم پلسطینین بے گناہ ماریں گے تو یہ تو اسرائیل پھر جاہل ہے ایک نمبر کا تو یہی بات ہو رہی ہے اس وقت سے فس چکے ہیں نا اب اتنا آسان نہیں ہے لینڈ انویجن بہت مشکل ہے اور اگر اگلے چند دنوں میں کچھ نہ ہوا تو یہ یاد رکھئے ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا لینڈ انویجن نہیں ہونے والا اسرائیل بس وہی بام برس آ کے سب کچھ ملیہ میٹ کر کے رام سے پھر بیٹھنا پڑے گا اسرائیل اور پھر اس کے اندر یہ بھی تو چیز گوھر سے اگر اپنی دیکھی جائے رشیہ کو ان لوگوں نے پورا کا پورا سائیڈ لائن کر دیا اور رشیہ اب اپنے بزنس انٹریس دیکھ رہا ہے میڈل ایسٹ کے اندر ٹھیک ہے اور میڈل ایسٹ کو یہ دیکھ رہا ہے بزنس کے طور کے اوپر تو اب میڈل ایسٹ تھوڑا تھوڑا ڈیک رائے کرنے لگا ہے جیسے آج انفرمیشن آئی ہوگی آپ کو بھی پتا ہوگا اپڈیٹ کی لیبیا نے منع کر دیا ہم یو ایسے یو کے اور فرانس وغیرہ جتنے بھی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو ان کو ہم آئل نہیں بیچیں گے کروڈ آئل نہیں بیچیں گے تو یہ ایک طریقے سے پریشر کر رہا ہے اسلامی جو نیشنز ہیں جو ایسے تو ہر چیز کے اندر کہتے ہیں کہ ہم ماسوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی ان کی کسی کی بھی زبان نہیں کھل رہی ہے ہم مانتے ایکسپٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے بلکل کی جو کیا بولتے ہیں اس کو اپنے حماس نے جو بھی کیا وہ بلکل کنڈیمنیبل ہے اور ان کو اگر آپ کو مل جائیں تو ان کو پکڑ کے مارو اور ہماری طرف سے بھی دو چھتر لگاؤ ٹھیک ہے لیکن مدہ یہ یہاں پہ کہ عام آدمی کو تو مت پریشان کرو نا تم ان کی وجہ سے تم نہ عورتوں کو بکش رہے ہو نہ آدمیوں کو بکش رہے ہو ماسوم بچوں کی بھی زیادہ کارپیٹ بومنگ کہاں کی کارپیٹ بومنگ کیوں ڈال رہے ہو سر وائٹ فورس وائٹ فورس کیوں ڈال رہے ہو آپ جو بھی جینیور کنوینشن ہے اس کو پورا کا پورا آوٹ رائٹ لی ایک دم نگلیکٹ کرتے چلے جائے رہے ہو یہ کہ کہاں کا مزاق بنا دیا تم نے سسٹم کا مزاق ہی ہے نا اصل میں پرابلم تو یہ کہ ایک طرف ہندوتوہ ہے ایک طرف اسلامیسٹ ہیں ہندوتوہ اسلامیسٹ اور کرسٹین رائٹ ونگ ہے جوش رائٹ ونگ ہے یہ سارے ایک طرف ہیں اسلامیسٹ ایک طرف ہیں اسلامیسٹ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہماس غلط ہے اور دوسری طرف یہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل غلط ہے درمیان میں ہم جیسے لوگ پاغلوں کو سمجھا سمجھا کے پاغل ہو گئے ہیں کہ یار تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ یہ پرنسپل کی بات ہے یہ ہیومنزم کی بات ہے کہ آپ کسی انو سینٹ کو کسی اور کے گناہ کی سزا نہیں دے سکتے لوگ یہ مطلب ہندوتوہ کے کے لیے اور کرسٹین کے لیے تو صرف یہ بات ہے اور یہ اوڈیوں کے لیے اچھا جی پیلسٹینینز خوش ہو رہے تھے جب اسرائیل پہ اٹیک ہو رہا تھا یا خوش ہونے کے جواب میں آپ کسی کو مارتے ہیں کیا قتل ہونا چاہیے اگر ایک شخص خوش ہو رہا تھا اسے قتل ہونا چاہیے دنیا کی سب سے بڑی سٹوپڈ بات آئی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر یہ تو ایک سٹیڈسٹک نیو پوائنٹ ہو جاتا ہے انسان کا اور جو بھی لوگ یہ جو ریلیجن کو اتنا سیریسکی لیتے ہیں نا سر کہ کوئی کہے کہ ہم ہمارے اسلام ہی صحیح پہ ہے کوئی کہے ہندوتوہ ہی صحیح ہے کوئی کہے ہماری کرسٹینٹی صحیح ہے تو ان لوگوں کو نیل شبین کی اور انہر فش پڑھ لینی چاہیے اور جو سیپینس ہے جو یوال نوہراری ان کی سیپینس پڑھ لینی چاہیے تاکہ ان کو کم سے کم ڈاروین کی تھیوریوس ایوالیوشن 10th 11th میں نہ پڑی ہو اچھے سے ان کو تھوڑا سمجھ آ جائے کہ کیسے انسان ایوال ہوا کیسے اپنی رسٹ بنی کیسے اپنے لیمز بنے تاکہ کم سے کم یہ مار کاٹ تو ختم ہو سر ان لوگوں کی چلیں دیکھ سیں کیا کرتی ہے دنیا کتنی بار اور غلطی کرے گی ٹھیک ہے ایک ریلیجن کی وجہ سے یہ کنٹری بنا اور اس ریلیجن کی وعای سے کنٹری بنانے کی وعای سے میرا خیال ہے ملینز مار چکے ہیں ابھی دک بالکل سر لیکن kudos to you سر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اپنی وائس ریز کر رہے ہیں تو آپ کو بہت بہت شہباشی اس چیز کے لیے پلیز کنٹینیو کیجئے کیونکہ ریلیجن جیسے یہ جو چیز ہے نا بہت زیادہ نقصان لے رہی ہے لوگوں کو exactly یہی تو بات آئی سی لیے تو ہم بول رہے ہیں پھر بولتے رہے ہیں بالکل سر keep doing thank you اور کارما نے کہا how do you get hamas when they hide behind civilians why is the world not putting pressure on hamas to move away یار میرے خیال میں hamas اگر civilians کے پیچھے جو چھپتی ہے جسے ہم آج کل سنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسرائیل کو absolve کرتی ہے یہ بات کہ اسرائیل ان سویلینز کی death کا ذمہ داری نہ لے اسے حماس پہ ڈالا جائے مگر یہی بات یاد رکھیے گا کہ حماس جتنی ذمہ دار ہے اتنے اسرائیلی کو ذمہ دار ہیں کیونکہ indiscriminate bombing کر رہے ہیں اس bombing میں بچے مر رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں ٹھیک یہ بات ہے سمجھ گئے ہیں یہ ترہا سیدھا نہیں ہے آپ یہ ٹھیک ہے یہ مت سمجھیں گے آپ دوسرے کو نہیں کر سکتے blame اسرائیل realizes that they will be budged but they have now become stubborn they will be judged for crimes against humanity they will be judged یہ بات یاد رکھیں گے اسرائیل کے خلاف نفرت دنیا میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اسرائیل اور یہ مت سمجھئے کسے مسلمان ملک ہیں وہ جو ہیں وہ اسرائیل کو برا جان رہے ہیں مسلمان جان رہے ہیں نہیں جو انسانیت کے لیول پر کوئی بھی شخص سوچتا اس کو پتا ہے کہ اسرائیل is committing crimes against humanity right now ٹھیک ہے اب اس کو کوئی جو کچھ مرضی کیا لے ٹھیک ہے but that is crime against humanity جو indiscriminate bombing carpet bombing white phosphorus bomb اور اس نے 2.2 ملین لوگوں کے کا پانی ان کا راشن سب کچھ بند کیا ہے مجھے بتائیں کوئی اور ملک دنیا میں یہ کرتا امریکہ کرتا کسی کے ساتھ یہ آپ مجھے بتائیں کیا حال ہوتا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے